اسلام علیکم ویورز ویور کے آرہ امید ہی تاہر سب لوگ خیر خریش سے ہوں گے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکر ہوں اچھا ویورز آج ایک سکینل پرنٹر ہے ہمارے پاس ڈاٹر برنکس ہے الکیوٹ2190 اپسن الکیوٹ2190 اس پرنٹر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس پرنٹر کو جیسے ہی آپ آن کریں تو اس کی یہ جو پینل کی لائٹس ہیں ٹوٹل وہ بلنکس کرتی ہیں پرنٹر کے اندر کسی کیسے ہی کوئی مومنٹ نہیں ہے میں آپ کو چیک بھی کلا داتا ہوں یہ سپرنٹر کا سٹیٹس ہے اسٹیٹس کے لائب اپسپرنٹر کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کوئی ہر کی مومنٹ ہے بس یہ لائٹس بلنکس کرتی رہتی ہیں تو آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ریزول کریں گے اچھا تو یہ لائٹ بلنک ہونے کا آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک اور بات شیئر کرتا چاہوں کہ لائٹ بلنک ہونے کا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ابھی تک فالٹریس نہیں ہے کہ یہ لائٹ بلنک کیوں ہوتی ہیں اور جیسے پرنٹر آن کرتے ہیں کہ ہیڈ کی مومنٹ نہیں ہوتی کارٹریج موٹر نہیں چلتی اور کوئی بھی مومنٹ کسی قسم کی نہیں ہوتی جیسے یہ پینل کی لائٹ جو ہیں آن آف ہو رہی ہیں ساری لائٹ اس کا ایک اور چیز ہو جاتی ہے اس کی اگر آپ کو میں جو گائیڈ لینڈ دوں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ شاٹ ہونے کی وجہ سے بھی یہ اس طرح کا ایشو کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہیڈ کی کیپنے اتار کے اس کو چیک کرتے ہیں اگر یہ مومنٹ اس کی اوکی ہو جائے تو اس مین کے ہیڈ شاٹ ہے اگر ہیڈ شاٹ نہ ہو تو اس کے علاوہ باقی اور چیزیں بھی ہم فارمیٹر بورڈ پر چیک کرتے ہیں تو آئی آپ اس کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد باقی آپ کو آگے گائیڈ لینڈ دیتے ہیں یہ سب سے پہلے اس کا پینل آرام سے نکال کے یہ سائٹ پہ کیبل لگیتی ہیں یہ کیبل کو اتار لیں گے کہ یہ سائٹ پہ لاکھوں کو ایک سائٹ پہ بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی اس کا لاکھ ہوگا ہے لاکھ اپن کریں گے چند کھولیں گے اور اس سے پہلے کھولنے کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ سکرو اس کا یہاں پہ بھی لگے ہوں گے اور یہ تھری سکرو کی یہ بھی جگہ بنی ہے جو آر اڈی ہم نے کھولے ہوئے ہیں تو اس کور کو ہم اتار لیں گے اتارنے کے بعد ویورز یہ دیکھیں اس کی یہ پاور سپلائی ہے پاور سپلائی کے ساتھ ہی یہ اس کا فرمیٹر بورڈ لگا ہوا ہے فرمیٹر بورڈ کے اوپر یہ ہیڈ کیبلز موٹر کیبلز اور باقی سینسر کیبلز ساری اس میں انسرٹ ہیں تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے جو اس کا فارلٹ اسٹیم پہ ہے وہ ہمارے مطابق فرمیٹر مطابق یہ ہے کہ یہ فرمیٹر بورڈ کا فالٹ ہے کیونکہ فرمیٹر بورڈ کی طرف سے ہی اگر مومنٹ اس طرح کی ہو تو فرمیٹر بورڈ بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس کا اب یہ ہے کہ ہم اس کا فرمیٹر بورڈ رپیس کریں گے فرمیٹر فرمیٹر بورڈ رپلیس کرنے کے بعد پھر ہم چیک کریں گے کہ پرینٹر کی کیا کنڈیشن ہے پرمیٹر بورڈ کے اوپر سے ساری کیبلز اتار لیں گے یہ مین پاور کیبل اور یہ فرمیٹر کیبل بھی اچھا اس کے پاس یہ دیکھیں اس کے ون ٹو ٹری فور یہ سکریو اس کے اور یہ فائف اور یہ سکس یہ اس کے سکریو لگے ہوتے ہیں جو آر ایڈی ہم نے کھولے ہوئے تھے پہلے سے کہ اس کو ہم چیک کر رہے تھے تو اس لحاظ سے ابھی ہم اس کو پیچ آر ایڈی سکریو اوپن ہوئے کھولے ہوئے ہیں اس کو اب نکال لیں گے فرمیٹر بورڈ کو اب ہم اس میں دوسرا فرمیٹر بورڈ لگا کے اس کو کنفرم کریں گے کہ اس میں کیشو ہے فین کا کنیکٹر لگا دیں گے یہ سپلائی کا کنیکٹر اس پر لگا دیں گے اس کے بعد باقی ہیڈ کیبل سینسر کیبل یہ ساری ہم انسٹ کریں گے آپ کنیکٹر لگے پھر ایڈی کھولے 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 ہمیں 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 آپ کے بل لگانے کا ایزی ہے طریقہ ویسے تو کیبل کے اوپر کلر کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے جسے ہم ایزیلی اس کو جائج کر سکتے ہیں کہ کیبل کنیکٹر یہ کام پہ لگے گا ہمیں اب آپ یہ دیکھیں یہ ہیڈ کیبلز لگ گئی یہ اس کے ہیڈ کے ساتھ سینسر کیبل ہے اور اس کی یہ بیک سیٹ پہ فرنٹ پینل کیبل ہے اس کے بعد یہ دوسری جو کیبلیں لگی ہوئی ہیں یہ جو دو کیبلز ہیں یہ موٹرز کی کیبل ہیں اور باقی یہ سوچیز بغیرہ جو ڈیفرنٹ لگے ہوئے ہیں پرنٹر میں یہ ان کی کیبلز ہیں اب یہ کیبلز بغیرہ ہم نے ساری اس کی لگا دی اس کو لگانے کے بعد اب ہم پرنٹر کو آن کر کے آن کرنے سے پہلے ہم پرنٹ پینل لگا لیں گے تاکہ ہمیں انڈیکیٹ ہو سکے کہ اب پرنٹر کی کنڈیشن کیا ہے اب پاور کیبل لگائیں گے پاور کیبل لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہیڈ اپنے سٹیٹس پہ آگیا ہے ریڈی سٹیٹس پہ آگیا ہے ہیڈ بھی موو ہوئے اور اس کی یہ دیکھیں لائٹس بھی اب پراپر طریقے سے آن ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اس میرے کہ آپ کا پرنٹر اس ٹیم بلکل ریڈی کنڈیشن میں ہے اب ہم پرنٹر کو پراپر طریقے سے بند کر کے اس کے بعد اس کا پھر ہم ٹیس پیج لیں گے جو بھی چیک کرنا ہے پھر اس کے بعد چیک کریں گے قونتر کو پاور کیل کا پھر اس کے بعد چک کریں گے уہ موسیقی 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 کر کے رکھیں گے اب یہ کور اٹھائیں گے تو پوز پہ چلا جائے گا کور رن کریں گے تو پیر رکھنے جائے گا کور رن کریں گے کور رن کریں گے کور رن کریں گے تو یہ ٹھیک ہے یہ اس کا پرویم ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کرنا اسی طرح کا اگر ایرر کور رکھیں آرہا ہو جاتی ہی تو اس کا پرویم یہ ہے آپ کو دو چیزیں بتائیں ایک تو ہیڈ شرٹ دوسرا یہ ہے کہ ہیڈ ہمیں چیک کیا ہے ہیڈ کی پروید آکے چیک کی ہیڈ بھی پہتے ہیں اس کے بعد فارمیٹر بولٹ پہ ہمیں ڈاؤلتہ فارمیٹر بولٹ اپلیز کیا اور اس کا یہ فارٹ جو ہے سب کے ہو گیا تو فیبرز ہمارے چینل کو اسی کیلئے سے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کسی قسم پہ کوئی آپ کو ایشیو آتا ہے یا کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹس کریں میں کومنٹس میں آپ کو اتنائی کروں گا کوئی بھی تہرور آتا ہو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو تو میں آپ لوگوں کا ساتھ ہو گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ